اسلام علیکم ڈیئر میڈکوز آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیموفیلیا ایک بلڈ کلٹنگ ڈیس آرڈر ہے اس میں جو ہم فیکٹر پڑ چکے ہیں کوگلیشن کسکیٹ کے اندر ان کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اس کے تین مین ٹائپس ہیں ہیموفیلیا اے ہے ہیموفیلیا بی ہے اور ہیموفیلیا سی ہے اگر ہیموفیلیا اے کو دیکھیں اس میں جو فیکٹر کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ فیکٹر ایٹ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ہیموفیلیا اے کے اندر جو موسٹ کامن جو ہیموفیلیا ہے وہ ہیموفیلیا اے ہے ہیموفیلیا بھی فیکٹر نائن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور ہیموفیلیا سی فیکٹر 11 کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اگر فیکٹر 8 کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو اس سے ہیموفیلیا اے ہوتا ہے اگر 9 کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ہیموفیلیا بی ہوتا ہے اگر 11 کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو ہیموفیلیا سی ہے جو ہیموفیلیا سی ہے وہ موسٹ کامن ہے عاشق نزائی جوش کے اندر یہ جو ہیمو فیلیا ہے یہ انہیری ڈیٹری بھی ہے اور ایکوائر بھی ہے انہیری ڈیٹری میں کیا ہے یہ آٹوسومر ریسیسیو ڈیزیز ہے یہ آٹو سومر آٹو سومر آٹو سومر آٹو سومر دونوں جین میوٹیٹ ہوتے ہیں مدر، کا بھی ہوتا ہے اور فادر کا بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایکوائرڈ میں کیا ہے ایکوائرڈ میں کچھ آٹو ایمیون ڈیز ہے آٹو ایمیون ڈیز ہے یا لیمفو پرولیفریٹو ڈیز ڈیز ہے لیمفو پرولیفریٹیو ڈیزیز ہے یا پوسٹ پارٹم سٹیٹ ہے ان کینڈیشن کے اندر جو ہے آٹو انٹی بارڈیز بنتی ہیں یہ آٹو انٹی بارڈیز جو ہیں ہمارے جو فیکٹر ہیں ان کو ڈیسٹرائی کرتے ہیں ان کو ڈیسٹرائی کرنے کے بعد ان کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے یہ انہیریڈیٹری بھی ہے ایکوائرڈ بھی ہے انہیریڈیٹری آٹو سمر ایسیسیو ہے دونوں مدر کے جین میں میوٹیشن اور فادر کے جین میں میوٹیشن دونوں جینز پیرنس کے دونوں جینز میں میوٹیشن ہو اور ایکوائرڈ ہے آٹو سمر ڈیزیز ہوتے ہیں آٹو ایمیون ڈیزیز ہوتے ہیں لیمفو پرولیفریٹیو ڈیزیز ہے پوسٹ پارٹم سٹیٹ ہے ان کینڈیشن کے اندر آٹو انٹی بارڈیز بنتی ہیں یہ آٹو انٹی بارڈیز ہوتے ہیں اگینسٹ بنتے ہیں ان فیکٹر کے اور ان کو ڈسٹوائے کر دیتے ہیں ہمارے فیکٹرز کو جو کلارٹنگ فیکٹرز ہیں اب دیکھتے ہیں ہم نے جو پڑا ہے اوپر کوگلیشن کا سکیر کے اندر یہاں دیکھتے ہیں یہاں ہیموفیلیا اے بی سی اور جو فیکٹر ہیں وہ پڑے ہیں وہ کہاں سے ان کی دیفیشنسی ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ جو فیکٹرز آتے ہیں ایٹ آتا ہے نائن آتا ہے 11 آتا ہے یہ جو ہوتے ہیں یہ ایکسٹرینزک پاتھوے میں نہیں ہوتے یہ انٹرینزک پاتھوے میں ہوتے ہیں لانگ پاتھوے جو ہوتا ہے انٹرینزک پاتھوے ہے یہ ایکسٹرینزک پاتھوے میں یہ فیکٹر نہیں ہوتے یہ ایکسٹرینزک پاتھوے سٹارٹ ہوتا ہے 3 سے اور 7 سے یہاں جو ہوتا ہے انٹرینزک پاتھوے ہے لانگ پاتھوے ہے یہاں یہ فیکٹر ہوتے ہیں اس کو ایکٹیویٹ کرائے گا کالیجن بیسمن میمبرین اور ایکٹیویٹی پلیلیج اس کو ایکٹیویٹ کرا کے یہ ایکٹیویٹ پھر کرائے گا فیکٹر 11 کو یہ پھر فیکٹر 11 جوتا ہے ایکٹیویٹ ہو کے فیکٹر 9 کو اور فیکٹر 9 جو ہے ویڈ ڈی ہیلپ آف فیکٹر 8 فیکٹر 8 کے ساتھ مل کے فیکٹر 10 کو ایکٹیویٹ کرائے گا اگر اس پاتھ ہوئے کو دیکھیں فیکٹر 8 کی ڈیفیشنسی ہے ٹھیک ہے یہ فیکٹر 8 نہیں ہوتا یہاں تو اس سے پیشن میں ہیموفیلیا A ہوتا ہے فیکٹر 8 کی ڈیفیشنسی سے پیشن میں ہیموفیلیا A ہوتا ہے یہاں اگر یہ فیکٹر 9 ہے اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو اس سے پیشن میں ہیموفیلیا B ہوتا ہے اگر 11 کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو ہیموفیلیا C ہے ٹھیک ہے یہ کوگلیشن کا سکیڈ ہے اگر ان کیопیچنسی ہو جاتی ہے تو آگے والا جو پروسز ہوتا ہے یہ انٹرینزک پاتھویں کا نہیں ہوتا ایکسٹرینزک جوتا ہے نرمل ہے جہاں ہمیں ڈیفیسنسی ہیمو فیلیم ہے فیکٹر نایه سیون کبھی نہیں ملتا تری کبھی نہیں ملتا اس کی جوتا ہے پرابلم نہیں ہے ایکسٹرینزک پاتھویں کا یہ انٹرینزک پاتھویں کا پرابلم ہے کیونکہ فیکٹر جوتے ہیں ہیں انٹرینزک پاتھوے میں آتے ہیں الیون ہے نائن ہے اور ایٹ ہے دیکھیں پیشنٹ کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کون کون سے سیمٹم ہوتے ہیں پیشنٹ میں اگر پیشنٹ ہیموفیلیا کا ہو سب سے پہلے دیکھیں یہ موسٹ کمن ہے ینگ میں ینگ بوئیز میں موسٹ کمن ہے ینگ بوئیز کا مطلب کہ یہ میل کے اندر زیادہ دیکھا جاتا ہے اس کو فیمل میں یہ کم ہے ینگ بوئیز آئے گا آپ کے پاس اور سپرٹینیس جو بلیڈنگ ہوگی کہاں سے بلیڈنگ ہوگی مصل سے بلیڈنگ ہوگی مصل سے بلیڈنگ ہوگی جوئنڈ سے بلیڈنگ ہوگی اگر جوئنڈ سے بلیڈنگ ہے تو اس کو کہتے ہیں ہیما آرسل اب اگر ہیما آرسل کی انٹریٹڈ چھوڑا جائے اس کو تو اس سے یہاں آکے ہیمو سیڈرین کام مطلب کہ جو آئرن جو ہوتا ہے سٹور ہے ایک لارج فارم کے اندر آئرن سٹور ہے ہیموسیڈرن فارم میں یہ ہیموسیڈرن اس جوینڈ میں جہاں بلیڈنگ ہو رہی ہے اس جوینڈ میں آکے یہ ڈیپوزر کر جائے گی یہ آئرن جو ہوتا ہے آئرن سٹور فارم جو ہے جوینڈ میں ڈیپوزر کر جائے گی جب یہ ڈیپوزر کرے گی تو وہاں جوینڈ جوتا ہے فیبروسز کر جائے گا جوینڈ کی فیبروسز ہوگی یہ کون سے ہے جب ہیموسیڈرن کو جوینڈ کے بلیڈنگ کو انٹریٹڈ چھوڑا جائے اور وہاں آ جاتا ہے جوینڈ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے پھر اس سے جوتا ہے ہیموسیڈرن جوتا ہے وہاں آکے یہاں آکے جوینڈ میں ڈیپوزر کر جاتا ہے اور اس سے جوتا ہے فیبروسز ہوگی یہ مین سیمٹم ہے اور اس کے ساتھ جوتا ہے جو مین سیمٹم ہمیں ملتا ہے وہ سپورٹینیس بلیڈنگ ہے ٹیشو سے بلیڈنگ ہے مسل سے بلیڈنگ ہے جوینڈ سے بلیڈنگ ہے یہ دراصل ہیموفیلے میں آتا ہے پیشنٹ ہوتا ہے چائلڈ ہوگا بوائز پیشنٹ ہوگا ان میں زیادہ دیکھا جائے گا اور اس کے ساتھ جوتا ہے یہ بلیڈنگ جو ہے انٹرنل بلیڈنگ بھی ہوگی جس طرح ہمارے جوتا ہے برین ہے برین کا جو انٹرا سیریبرل پارٹ ہے وہاں سے بلیڈنگ ہوگی اور برین کو ایفیکٹ کرے گی یہ بلیڈنگ سپورٹینیس ہوگی آٹومیٹیکل ہوگی رینل بلیڈنگ ہوگی جو کیڈنی ہے وہاں سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی آئی ٹی بلیڈنگ ہوگی جی آئی ٹی بلیڈنگ ہوگی یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ انٹرا سیریبرل رینل ریٹرو پیریٹونیل جی آئی بلیڈنگ یا ہیمریج یہ ہیمو فیلے میں دیکھا جاتا ہے کون سے ہم نے سیمٹم پڑے ہیں سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے سپورٹینیس بلیڈنگ سپورٹینیس بلیڈنگ کہیں سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جس طرح ٹیشو ہیں وہاں سے مسل ہے وہاں سے جوینڈ ہے وہاں سے بلیڈنگ ہونا اور انٹرا سیریبرل ہے وہاں سے رینل بلیڈنگ اور جی آئی بلیڈنگ یہ یہاں سے جو ہے آٹومیٹیکلی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر مائلڈ کنڈیشن ہے مائلڈ کنڈیشن میں اگر پیشنٹ کو میجر ہیمریج نہیں ہوا مطلب کہ سرجری نہیں کی ٹراما نہیں ہوا ڈینٹل پرسیجر اس نے نہیں کی تو مائلڈ کنڈیشن جو ہے اسیمٹومیٹک ہوگا اگر سرجری کی ہے ٹراما کی ہے ڈینٹل پرسیجر کی ہے پھر جوتا ہے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور یہاں بلیڈنگ جوتا ہے رکے گی نہیں اس کینڈیشن کے اندر ہیموفیلیا کے اندر ہم نے پڑھا بھی ہے کہ ہیموفیلیا اے جوتا ہے موسٹ کامن ہے ٹھیک ہے ہیموفیلیا بھی بی جوتا ہے کم ہے ریئر ہے اور سی بھی ریئر ہے جو موسٹ کامن ہے وہ اے ہے ہیموفیلیا اور اس کے پاس کس طرح سے آپ ڈیگنوز کریں گے پیشنٹ کو ڈیگنوز کے لیے سر سے پہلے آپ کو کرنا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہاں اگر ہیموفیلیا ہے اس میں پی ٹی ٹی لیول جو ہے پرولانگڈ ملے گا اس لیے ملے گا کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں جو ایکسٹرینزک پاتھوے ہے ٹویلو فیکٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے آلیون کو ایکٹیویٹ کرتا ہے نائن کو ایکٹیویٹ کرتا ہے فیکٹر کو پھر آکے 10 کو ایکٹیویٹ کرتا ہے یہ جو پاتھوئے ہے یہ انٹرینزک پاتھوئے ہے اور لانگ پاتھوئے ہے جو ایکسٹرینزک پاتھوئے ہے 3 ہے 7 ہے پھر 7 جو ہے 10 کو ایکٹیویٹ کرے گا یہ جو یہ شارٹ پاتھوئے ہے یہ لانگ پاتھوئے ہے جو لانگ پاتھوئے ہے یہاں ہمیں جو فیکٹر ملتے ہیں ہیمو فیلے والے ان کی دیفیجنسی والے فیکٹر یہاں ملتے ہیں لانگ پاتھوئے میں 8 ہو گیا 9 ہو گیا اور 11 ہو گیا یہ انٹرینزک پاتھوئے ہیں ان کی ڈیفیشنٹی ہو جاتی ہے ان تینوں کی ہیموفیلے میں، ٹائب میں، A میں، B میں اور C میں اگر ان کی ڈیفیشنٹی ہو جاتی ہے تو پی ٹی ٹی لیول جوتا ہے پرو لانگڈ ہوگا یاد رکھئے گا جو لانگ پاتھوئے ہے اگر اس میں مسئلہ آ جاتا ہے تو پی ٹی ٹی لیول جوتا ہے انکریز ملے گا جو انٹرینزک پاتھوئے ہیں اگر ایکسٹرینزک پاتھوئے میں ایکسٹرینزک پاتھوئے میں مسئلہ ملتا ہے تو اس کے انڈیشن میں ہمیں پی ٹی لیول جوتا ہے پرو لانگڈ ملے گا لیکن ہیموفیلے میں پی ٹی ٹی لیول جوتا ہے پرو لانگڈ ملے گا کیونکہ اس میں فیکٹر 8 ہے 9 ہے 11 کی ڈیفیشنٹی ہوتی ہے تو اس کے انڈیشن کے اندر پی ٹی ٹی لیول جو ہوتا ہے ہمیں ڈیاغنوز کے اندر زیادہ ملے گا اور جو پی ٹی لیول ہے اور بلیڈنگ ٹائم ہے یہ ہمیں ہیموفیلیا میں نارمل ملے گا اور اس کے ساتھ آپ نے بیسٹ انیشیل جو ٹیسٹ ہے وہ میکسنگ ٹیسٹ ہے میکسنگ مطلب کہ جو پیشنٹ کا پلازمہ ہے اور جو نارمل پلازمہ ہے اس کو کریکٹ کرنے کے لیے پی ٹی ٹی جو ہوتا ہے چیک کیا جاتا ہے اور جو ہوتا ہے پیشنٹ جو ہیموفیلیا والا ہے اس کے جو all clotting factors ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے یہ بیسٹ انیشیل ٹیسٹ ہے یہاں پی ٹی ٹی لیول جو ہوتا ہے پرولانگ ملے گا آپ کو ہیموفیلیا میں میکسنگ سٹڈی کرنا ہے وہاں clotting factor دیکھنے ہیں اور جو most accurate اگر آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ہیموفیلیا کا وہ ہے specific factor ایسے ہے جس میں ہمیں دیکھتے ہیں پرابلم جو ہوتا ہے ایکسٹرینزک پاتھوئے کا ہے تو یہ ہیموفیلیا جو ہوتا ہے ہمیں 7 کا پرابلم ملے گا اس کی دیفیشنسی ملے گی اور جو پی ٹی ٹی کا مطلب ہے اگر انٹرینزک کا پرابلم ہے مطلب کہ فیکٹر 8 ہے 9 ہے اور 11 ہے ان کی دیفیشنسی ملتا ہے تو پی ٹی ٹی لیول جو ہوتا ہے پرولانگ ملے گا اور اس کے ساتھ فیکٹر ٹویل کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ سٹارٹنگ پوئنٹ کیونکہ ٹویلو سے باز اوقات جوتا ہے فیکٹر ٹویل کی دیفیشنسی ہو جاتی ہے تو اس سے آگے والا پروسز ہوتا نہیں ہے اس لیے اس کینڈیشن کے اندر ہیموفیلیا کے اندر فیکٹر ٹویل کو بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ ہے بیسٹ انیشیل اور موسٹ ایکوریٹ ٹیسٹ جو ڈیگنوز کی ہے پی ٹی ٹی لیول چیک کی ہے پی ٹی ٹی لیول جوتا ہے فیکٹر ایٹ ہے نائن ہے الیون ہے ان کی دیفیشنسی ملتی ہے اور بیسٹ انیشیل ٹیسٹ کی ہے جو نارمل پلازمہ ہے اور پیشنٹ کا پلازمہ ہے ان کو میکس کی ہے اور اس سے آل کلوٹنگ فیکٹر کو دیکھا ہے جو موسٹ ایکوریٹ جوتا ہے ٹیسٹ ہے وہ ایسے کی ہے فیکٹر کی فیکٹر ایسے جوتا ہے سیون کی ہے ایٹ کی ہے نائن کی ہے اور الیون کی ہے اور ٹویلو کی ہے اس کے بعد کرتے ہیں ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ کے اندر سب سے پہلے اگر دیکھیں یہ ڈیپین کرتے ہیں کینڈیشن پہ اگر بلیڈنگ سیویر ہے بلیڈنگ سیویر ہے اور اس کے ساتھ جوتے ہیں فیکٹر لیول چیک کیا جاتا ہے سیویر بلیڈنگ ہے اور فیکٹر لیول جوتا ہے نارمل سے ون پرسنٹ جوتے ہیں کم ملتے ہیں مطلب کہ وہ لیس دن ون پرسنٹ آف نارمل ہو سیویر بلیڈنگ ہو اور یہ کنڈیشن کے لاتا ہے سیویر تو اس کنڈیشن کے اندر جوتا ہے ہمیں میسنگ جو فیکٹر ہیں ان کو ٹرانس فیوز کیا جاتا ہے امیڈیٹلی امیڈیٹلی ہم نے ٹرانس فیوزن کرنا ہے جو میسنگ فیکٹر ہے ان کی کیونکہ ڈیگنوز سے ہمیں پتہ چال جاتا ہے کون سے جوتا ہے فیکٹر میسنگ ہے تو اس کنڈیشن کے اندر ہم پھر اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اگر جوتا ہے سیویر ہے بلیڈنگ سیویر ہے بلیڈنگ رک نہیں رہا اور فیکٹر لیول جوتا ہے نارمل سے ایک پرسنٹ جوتا ہے آ چکا ہے یا اس سے نیچے ہے تو اس کنڈیشن کے اندر میسنگ فیکٹر کو جوتا ہے جوتا ہے ٹرانس فیوز کیا جاتا ہے اگر میسنگ فیکٹر اناویلیبل ہیں کریو پریسی پیٹیٹ کرتے ہیں کریو پریسی پیٹیٹ کے اندر فیکٹر جوتا ہے ایٹ ہے اور فیکٹر جوتا ہے فیبرینوجین ہوتا ہے فیکٹر ایٹ فیبرینوجین ہوتا ہے اور دوسری کنڈیشن یہ ہے بلیڈنگ ہو رہی ہے سیویئر بلیڈنگ نہیں ہے اور ہمیں فیکٹر لیول بھی نارمال ملتے ہیں 5% سے بھی زیادہ ملتے ہیں تو یہ مائلڈ کنیشن ہے کیونکہ 1 سے 5% تک جو فیکٹر لیول ہمیں ملتے ہیں یہ جو نارمل ہے مائلڈ ہے مائلڈ ہے یا موڈریٹ ہے اس کنیشن کے اندر ہے تو اس کنیشن کے اندر ہم اس کی جو ٹریٹمنٹ کریں گے ڈیسمو پریسن دیں گے ڈیسمو پریسن کا کیا کام ہے یہ جو انڈو تھیلیل سل ہیں یہاں سے ایک تو فیکٹر ایٹ کو ریلیز کرواتے ہیں اور دوسری بات یہاں سے وان ویلی برین فیکٹر کو ریلیز کرواتے ہیں کیونکہ یہ دونوں کو فیکٹر ہیں وان ویلی برین کا جو کو فیکٹر ہے وہ فیکٹر ایٹ ہے اور ڈیس مو پریسن دینے سے جو بلاڈ ویسل ہیں انڈو تھیلیل سل ہیں وہاں سے فیکٹر ایٹ اور وان ویلی برین فیکٹر جو ہوتا ہے ریلیز ہوتا ہے پھر جو ہوتا ہے جینیٹیک کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں بہت ہی ضروری ہے اور پروفلیکٹک اپلیکیشن کرتے ہیں مطلب کہ کلوٹنگ جو فیکٹر ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں سیویر کنڈیشن کے اندر اگر ہیموفیلیا اے ہو تو ہم کرتے ہیں ویڈیو کو اور آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو آپ کو پسند آیا